السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خصوصاً على سید الانبیاء امیم الجود والعطاء اللذی کان نبی وآدم بین الدین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فازکرونی اذکركم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم العمین ان اللہ وملائکتہو یو صلون علن نبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ ملند آبادنہ درود پاک ورسلات و السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا وآسابی کا یا حبیب اللہ ملند آبادنہ درود پاک ملند آبادنہ درود پاک ملند آبادنہ درود پاک ماشاءاللہ بہت پیاری محفل پاک اور الحمدللہ ساڑے اندر استاز القرآ نجم القرآ زینت القرآ اہل سنت و جماعت دا فخر حضرتِ کاری کرامت علی نعیمی صاحب ماشاءاللہ آبی رونہ کفروز نے اور خوشی دا موقع بھی یہ کہ ساڑے فخرِ اہل سنت خطیبِ پاکستان مولانا صاحبزادہ محمد زکاواللہ رجوی صاحب ماشاءاللہ چند دن پہلے مدینہ پاک مکہ پاڈی حاضی تو مشرف ہو کے تشریف لے آئے لیں میں اپنی طرفوں بھی اور سب پہلے مجلس لی طرفوں آپ نے مبارک پیش کرنا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام دی برکت دینا لینا نوی اور سانو سب نبار بار مدینہ پاک مکہ پاڈی حاضی نصیب فرمائے عاشق کہنا ہے ذکرِ حبیب کم نہیں وصلِ حبیب سے چلو ساڑھی عیل کی حاضری نہیں ہو سکی یہ نہ تھی ہو سکتا کسی ماشاءاللہ میں فرص جا کے اپنے آقادہ ذکرِ پاک کر لیے اور پھر وقت آئے کہ ساڑھی صاحب دی کٹھے ہیں پھر حاضری ہو جائے سبحان اللہ تو زہری رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا لکھے ہے ماشاءاللہ بیانتے حضرت نہیں فرمانے تو میں ابتدا دندر مدینہ پا دے حوالے دیناری دو تین اشار کونین دے والیدہ گھر بار بڑا سونا سم مل کے پڑو کونین دے والیدہ گھر بار بڑا کونین دے والیدہ 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 ہر چیز نیرا لیے جڑا روزے نل جڑے آئے اوہ مینار بڑا سونا ملا شیف دا سونا پیارا مہینہ آرہ ہے سبحان اللہ اگلے جمعے رات آج دی جڑی رات ہوگی نا اوہ ربی اللہ شریف دی پیاری رات ہوگی سبحان اللہ پہلی یا دوسری شبک سب دائیاں حلی مانو حیرت نل پچھ دیاں سن سب دائیاں حلی مانو حیرت نل پچھ دیاں سن کتھوں لے کے تو آئیے دلدار بڑا سونا اور حلیمہ زبان حال دلال جواب کی شیاط پر ماندیاں نے میں آپ بھی ماریاں میری کلی بھی ماری ہے میری کلی بھی ماری ہے میری گودوچ نبی آدھا سردار بڑا سونا اس وقت سے بھی میں اے ناشیب لے شہار پڑھے ہم اے دیندر زہوری صاحب نے اپنا قیدہ بھی بیان فرمایا ساڑا ماشاءاللہ پروگرام آج ہے سننی کانفرنس سننی کانفرنس تے سننی کنوں کہندہیں سننی کون ہوندہیں سننی آل پاگدہ بھی گلام اے صحاب پاگدہ بھی گلام اپنے انداز دینال زہوری صاحب نے اس طرح بھی بھیان فرمایا فرمان دینے صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صدق جان بازو نے میں نوکر صاحبہ دا چانگدی ہیں کہ دو سیٹا جیتنوا سے بڑا صاحبہ دا نام لیندے نے لیکن مولا علی دینال حسین پاک دینال بغز رکھے نے بازو کالیہ دلہ مالے نے مولا علی دینال محبت ایدار لیکن حضرت ابو پکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ نمجہ سے جیت صاحبہ اکرام دینال بغز رکھے نے الحمدللہ سنیوں و جڑال دا بھی گلام اے صحاب دا بھی گلام شیر دی اندر سبحان اللہ کمال کر دیتا صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صد کے جا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا اور وزنِ شریعت و آٹکے میں جب ہی کہنا ہونا وہاں میرے کملی والدہ بلال بڑا سونا وے کونہ ظہورینوں کسمت تے میری وے کونہ اے ڈا وڈا تو وہ کونہ بند کر چڑی تے نو بندی رہے ہیں رہے ہیں دے نو بند آئے وے کونہ ظہورینوں کسمت تے میری وے کونہ میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا نہایت ہی باجب الہترام علماء کرام احباب اہل سنت اللہ رب العزت دا بے حد و بے احساب شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے سانو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا اور ایسی عظیم پیاری عظیم الشان سنی کانفرنس اندر حاضری تھی سعادت عطا فرمائی سب قیدو الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بہت سونا بڑا پیارا محول اور ماشاءاللہ کچھ دیر تو بعد ہی حضرت قبلہ کاری صاحب دی جلابت اسا سماعت فروانی ہے حضرت دا بیان ہونے حضرت مولانا علامہ محمد زیاؤلہ قادری صاحب آپ بھی ماشاءاللہ رونک افروز نے بہت سارے علماء بھی میں سب دے نامہ تو آگار واقف نہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ جنہ مدینے والے آقادی رضا واس سے حاضرہ سانوں صاحب نوی جان دے یقیناً اونا دی نگاہ کرم ساڑھا کم چل دا پیا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کر تو ماشاءاللہ ہونتے اور جو بنے تازہ تازہ مدینے پاک سرکار دے قدمہ دی حاضری دے کے مولانا محمد زکاہ اللہ صاحب دا سونا پیارات اسی بیان سماعت فرمانے اور مہمان تشریف فرمانے میں صرف حکم جڑا کی تک ہے بس پانچ دس منٹ دے اندر اندر میں پورا کر کے میں اجاز شان لیے بیان حضرت دا یہ ہونا ہے میں صرف ایک دو پیغامات ارس کرنے نے اکتی میں یہ ارس کرنا ہے کہ ماشاءاللہ ماہِ نور شہرِ سرور ربیو لور شریف دی آمد آمد اور آلہ حضرت امام احمد رضا فادل بریلوی رحمت اللہ سبحان اللہ آپ نے ملا شریف دا کیسا پیغام دیتا ہے میں کہنا نا امام احمد رضا نے کیسا پیغام دیتا ہے فرمان دیتا ہے چلے ہو پاغل ہو ساڑا کوئی ایک دو دن دا معاملہ نہیں سال دو سال دیگال نہیں ہشر تک تو اسی پاغل ہو رکڑے خیال نہیں چو اسی یوں کر دیں گا تو آڑے کئی منکرین دے وڈکے مرک اپ گے مرک مردود نہ فاتح نہ درود جڑے اینے نہ بھی اپنے اپنے بیلے اپنی اپنی آئینل اپنی اپنی آئینل مکمکہ جانا ہے لیکن صدایں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا جشن میلاد ہوتا رہے گا کیسا امام نے ارشاد فرمایا ہشر تک قدوں تک بولو ہشر تک ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو سبحان اللہ اے تمہا پیئے ایرانیہ نے اور میں آج حکیر آج ہی یہ کہہ رہے ہیں ماں کے علی پانچھے دن تچان مبارک تلو ہونے دن ساڑک دوست نے حفظ وعید عدیس صاحب بیلجیم ہوندے نے اپنا اپنا سوک ہوندے ہیں نالے ساڑھی دے گل یہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی او فرما نے عید الفطر عید الاد آدھا کئی باری چاند بہنہ بھی سو جاندہ ہے لیکن ربیو لباللہ چاند کدیم اس نے گیتا اپنے بچےانوں نال لے کے میں اکھلونا بھائی آج نبی پاک کی بلادت والے مہینے کا چاند تلو رہا ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اے آئیمہ اکرام جمعہ والدن بیان فرمان کل پر سو ماشاءاللہ زینت مساجد میٹنگ سی مولانا زیاؤلہ صاحب نے سانو میسج دیتا ہے کہ پنجی سفر آلہ حضرت یومیں مثال افتینو اے جمعہ سرکار آلہ حضرت ہی پڑھایا جائے کیوں اونہ نے سانو نبی پاہ دے ملاشری منانے دا والد سے ملنم یشکر ناس علم یشکر اللہ جیڑا اپنے محسین دا شکریہ ادا نہیں کردہ اپنے رب دا بھی شکریہ ادا نہیں کردہ اور آلہ حضرت رحمت اللہ سبحان اللہ کہ آپ نے حق اور باطل دا نتارہ کی دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر تُو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا بھائی دودھ دچ پانی دی ملاوٹ کرنا ٹھیک ہے وہ کارنے جو مردیاں بولتے چڑھو گالتے صحیح کرو مزیدے بیٹھے ہو دودھ دی اندر پانی دی ملاوٹ روے کام ٹھیک ہے تی جڑا بد وقت دین دے اندر ملاوٹ کرے نا اوہ دے نالوی بڑا بد وقت وہ بڑا ہی بد نصیب ہے جڑا دین دے اندر ملاوٹ کرتے ہیں اوہ تہورسی کے جدو ماز اللہ پتہ ہماری آئیتا اوہ اللہ دے پیارے ولیاں تے نبیاں تے جسمہ کیتی ہیں جا رہی ہیں ساتھ امام محمد رضا نے حق اور باطل دا نتارہ فرما دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سیوان شاہِ احمد رضا اہلِ سنت پہ ہے بارے سا تیرا نائیبِ مصطفیٰ شاہِ احمد رضا گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا کرے حسد میں منے تیرے دشمن سدا شاہِ احمد رضا اور اسی جڑا آش کے رسول گن گانیہ پہ سانوی کوئی فیدہ ہونا ہے آنکھوں پڑا ہونا ہے سید آدھے نے سید ایوب علی رضوی فرما دے نے خوابِ معشر اور ایوب رضوی تجھے آپ لیں گے بچا شاہِ احمد رضا تو اللہ عظمت رحمت اللہ علیہ رضا کیسا سانو میسیج دیتا اس میسیج انہوں اور عام کرنے کئی مجھے پچھا رہے ہیں ہمیں تھڑے آدھے بیک فضول ایس ایم ایس کردے رہے ہیں کئی واری کئی ہن دی چھتر ہول بھی ہو جاندی یہ تے ہون ایس ایم ایس کرن دا ہونو بھی لائے ساڑھے کہیں انہوں نے بھی ایک ساور پہ لائے چھڑو انشاءاللہ بودھ والے دے نالے ربی اللہ بشیدہ چانوے ہنے تے نالے چانوے دی اصار اپنے دوستانو میسیج کرنے کہ بھائی آپ کو نبی پاک صلی اللہ کی ولادت والا مہینہ مبارک کروگے انشاءاللہ کروگے مننو تے میسیج بناندی جاچی نہیں میں تے کسے نو کہنے تے جننو جاچی ہو تے ماشاءاللہ بھائی سرکار دی ولادت والا مہینہ آگیا کملی والے دی ولادت دا مہینہ آگیا ساڑھی چولی بچ رحمت دا خزینہ آگیا میں نے ایک منظر یاد آرہے ہیں حضور کبلا کاری کرامت علی نعیمی صاحب استقبال ربی اللہ وشیدہ پروگرام تو ماشاءاللہ سید فسید دین شاہ صاحب بھی تشریف لے سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظہ فادی بھی اور ماشاءاللہ حضرت کاری صاحب کبلہ نے ابیدی کبلہ دی موجود کی دی اندر تلاوت فرمائی تھی بڑا ہی ماشاءاللہ پیارہ منظر اللہ اجدہ پروگرام نال حضور کبلہ والد رحمت اللہ علیہ والد بزرگوار عابد سالس سوابہ سے بھی اور فخر السادات مناظر اسلام حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عابد سالس سوابہ سے اللہ تعالی جو بھی ساڑھے پیارے دنیا چلے گئے چند دن پہلے حضرت شاہ تراب اللہ قادری دا ویسال ہویا اللہ تعالی سب دے درجات بھلانت فرمائے تو اے ماشاءاللہ پروگرام ایک میرا دل لے کر دے کہ آج تو ہی میرے بھی نیت کر لو کہ روز کم از کم ایک سو بارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھو کنی واری دوستی لے پہ گئنے مولانا سب شرف ایک سو بارہ میں تے بارہ سو باری بڑھا گھتے جناب پڑھو جنہ گھڑ پا گھون میں تے کم از کم آکھے ماشاءاللہ گڑی موٹر ہوئے تے چڑھئے یہ ہاتھی اندر سٹیڈ رنگ ہوئے زبان تے درود پاک تی یہاں پینا کران دے اندر ماشاءاللہ کچندہ کام کر رہی ہیں تے آٹھا گن روٹی تیار ہو رہی ہے پک رہی ہے تے نال درود پاک گانے بجانے اٹھا کر پھینک دو بار گلی میں نئی تہذیب کینڈیاں کر دیں دروشری پڑھو وضو وید سبحان اللہ بے وضو بندہ درود پاک پڑھ سکتا کیکہ نا ماشاءاللہ برکتہ حاصل کرو ہتھکار وال تے دل مدینہ والی سرکار وال دیکھو کنیا میرا دل کر دے اللہ تعالی سب دکھر آنے اور سب بہلے سننا دکھر آ رہے چوبی کہنٹ دے اندر کوئی دس پندرہ میٹ اپنے بچیاں نہیں دیا کم از کم میں نہ دو نہ دینا دے اندر اپنی فیملی نکٹھیاں کر کے بیٹیاں بیٹیاں نکٹھیاں کر کے اے میسیج نانا بھائی ایک دین دے خادم نے میسیج دے روزانہ کم از کم ایک سو بارہ ماری درود پاک اللہ کرے ساڑی عادت نہیں پک جائے کہ جتوں آخری وقت ہے چھو تو بھی لبات درود پاک ہی جاری یہ پکا کر لو کرو گے انشاءاللہ پڑھو گے ہوں تو ہی ما شاءاللہ شروع کر لو بیٹے ہیں بیٹے ہیں نالے حضرت بیان سنو نالے درود پاک پڑھو برکتہ ہوں دی انشاءاللہ اور ایک آج صاحب کی بلا ایک بڑا پیارا شیر پردسن عزیزم صاحب جادہ ممو سیفولیہ صاحب دا ایک پروگرام انشاءاللہ دو ربیو لبر شریف دا انہوں نے بھی لکھیا ہے جشن میلاد گر گر مناو سبی آ گیا ہے ہمارا تمہارا نگل اگر کوئی آکھے جی میں مارا ہوں میں غریب ہوں اوہ اکا کریم نو غریب ہوں چوکھا پیار سا اوہ نا مکڑا نا مکڑے دا دل ویخ دے اللہ والے جی بکن تھا دل ویخ دے کو جیانو تے گالنا لائے نبی حسن والے کھڑے بہ دے رہے تو پندرہ میاں رپنیاں دیئے پھلڑی ہی لیایا پو جیچنے ہی لیایا سرکار دے جشن ملادت منا باغ لگ جاندے سوال تو نبی دا ملاد منا آتے میں کیتے نو رنگ لگ جانگے ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور جنہ نو ربنے دیتا ہے اوہ پھر کنجوسی نہ کرن گج وج کے اپنے آقادہ جشن ملادت منا سبحان اللہ بس اے چند پیغامات سان اور آخری پیغامے وے ولی کامل حضور کی ولایشتہ فرمان سان مسلمانوں ملاد مصطفیٰ مناو پیغام مصطفیٰ مناو پیغام مصطفیٰ کیے المسلم اچھا مسلمانوں جیدے ہاتھ اور زبان تو دوجہ مسلمانوں آج اللہ رحم کرے اے دہشت کر دی دا دور دورا پشاور دے اندر جو کچھ ہویا کوئی ٹھے دے اندر جو کچھ ہویا اے چند دن پہلے جیئے شاہ نورانی او تھے جو کچھ دہشت کر دیئے اے بدبخت جڑے نے اے جڑے برود والے نے جنہ نے ملک دا امن جڑے انو خراب کیتا ہے دعا کرے اکر امیفلی ملا آج اندر اللہ تعالیٰ ساڑے وطن دی خیار پر اے وطن دی ہیں بہرانج یہ جڑے اتھے کھلے ڈلے سکلنا باتا بیان پہ کرنے آگے کشمیر دی اندر آلے کئی جگہ آزانہ تے ببندی ہم آلوی ڈیزل جڑے نا بڑا بڑا وڈا سوداگر یہ دے پیوہ نے گجران لیا کیا سی خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل ہیں بدبختو دس لکھ افراد نے اپنی جانتہ نظرانہ پیش کیتا ہے گناہ میں سے پیش کیتا ہے اپنے بیگانے دی پہچان کرو اے سننی کانورس اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اجڑے احباب نے ماشاء اللہ بزمے حق شعار یار انا نے اجڑے پروگرام کیتا ہے مسجد حضرت خدام نے پاسبانے علی سنت دیگر سننی تنظیمات نے تا آئیے ان بیداری دا وقت امام احمد رضا نے تقریباً سو سال پہلے فرمایا سونا جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے اوہ سونے والوں جاگ تیرے یو چوروں کی رکھوائے اپنے بیگانے دی پہچان کرو اے بدبخت پاکستان دے دشمنے نہ لیالے تک دلی طورت پاکستانوں قبول ہی نہیں کیتے تو اسلام چند ہے کہ ہاتھ اور زبان تو دوجہ مسلمان مفوض رہے پیغام میں مصفیہ بے پنج وقت نماز پڑھو دکھتے نال کہنا پہندے کئی جگہ محفلے نہ تھے سٹھ سٹھ اسی اسی لکھ روپیہ لگ جند ہے جی پانچ عمرے کے بھی ٹکٹ ہوں گے میں کہا جناب پہلے نماز ہوں دی عمرہ بارچ ایدھر بھی ذرا لوگ کم توجہ دے آپ نے فرمانا کہ بھائی محفلے ملاد دا مقصد ہے کوئی شراب بھی آئے تو نمازی بن کے جائے کوئی بد کردار آئے تو ایک اوکار بن کے جائے کوئی فیشن دا دل دادا ہے نبی پاد سنت دا دیوانہ پانکے دے پانچ وقت نماز ہوئے چیرے تے سرکار دی سنت داڑی مبارک اور آج کر نمینہ میں مفقر جمپے نے بی بیاں جب آئے کر اولا پاندھا جی بچ داڑی کا نشان ہی ہونا چاہیے اپنی ہی شکلہ میں بگاڑیاں نے لوکانو ہی گمراہ کر بچ سانو یہ ہو جے رولڈ گورڈ لوکان دی لوڈ نہیں اسی تے محدث یادم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد دے غلامہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے غلامہ میاں شین محمد شرکوری دے غلامہ شیخ الاسلام کون شیخ الاسلامہ کوئی تے ہیں نہیں خاجہ کمر الدین سے آلی کار بی 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 بچے ہیں بی 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 بچے ہیں بی بی جیڑا مرزی جو ہو جی مرزی پانچے ہیں جی کل کیڑا کوئی اکھا کام ہے غوث پان سکتے ہیں بندہ شیخ الاسلام بار سید ہے شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سے آلی اسی تے ہیں بزرگان دے منن والے ہیں شریعت دا متفقہ فیصل ہے داڑی مورتو کٹنا ہوئے اور مچھا پروٹیانا لوڈیاں ناو چیر سی دعوے دنگا چیرے سائیاں دا طریقہ پٹھے والوانا یوڈیاں دا طریقہ تے ناکدی سیتے چیر کرنا مدینے والی سرکار دا طریقہ جنہ دا جشنے بھی لعادت منا مردہ ماں سے نماز داڑی مبارک تیاں پہنا ماں سے پانج نمازہ تے نال پردہ ساڑا تا اللہ خاتونے جنہ سیدہ تن نیسا حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی نا دے نال او سیدہ فاطمہ جنہ دیا والا نو قدی سورج دیا کرنا نن دیکھیا او سیدہ فاطمہ کی امدہ دنوے گا غیب تو آواز آئے گی او میشر والے ہو اپنی آنی گامہ نو تلے کر لو حسن تے حسین تھی امہ سیدہ فاطمہ تشریف لے آ رہی آنے آجی نمازی انتے کران دے اندر ہے مہندی دی رسم سے آپ پاہ ان دعا سکھا دے طریقے کیا ہو رہے ہیں آو او نا سونے پیارے اندھا ذکر کرو نبی پاک دے غلام اندھا ذکر کرو اور جیڑا سرکار دا میلاد سجاندہ ہے میلاد دی محفر سجاندہ ہے اللہ انہوں نے بھی سجاندہ سج گئے آپ کا میلاد سجانے بارے دو تین دن پہلے داتا صاحب دور سپاک ہوئے کنوہ ہے کنوہ لنگر شریف سارے ہی کھانے سبان اللہ اور ناؤ سو تیترواں ببر شیرو کنوہ حیش صاحب کی بلا نے فرمانا جیڑے لوگ داتا صاحب غو سپاک دے ارس انہوں بیتت کہن دے نینا دے بڑکے بھی نہیں سن جب میں جیڑا داتا صاحب غو سپاک سرکار دور سو رہے ناؤ سو تیترواں سپاک آئے مبارکہ جڑی میں پڑھئے ترجمہ کر کے اجازت جانا دوسرا سپاہ ہے تشرا رکو اللہ فرمان دا ہے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ دیگر مترجمین نے ترجمہ کیتا ہے اللہ فرمان دا ہے بندیا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر آلہ حضرت کنزل ایمان پڑھا کرو ایمان دا خزانہ کنزل ایمان بچیاں نو جہیز زندر دینا ہوئے دوستان گفت کیا ریوارڈ دینا اے ان ماشاءاللہ ناتیاں مقابلے بھی انہیں نے شیڑز دیتیاں جانا میں کئی بار ہی بے کہنے شیڑ دام چاہ رہی ہیں پلنگ دے تھلی رول دیاں دیاں اوہ اللہ دے بندیو کچھ تھوڑا مائنٹ بدلو اونا بچیاں نو کنزل ایمان دیو بہار شریعت دیو علماء اللہ سننہ دیاں کتاب آن دیو کسے بچی دے جہیز دے اندر ہی کنزل ایمان چلا جائے گا ادھر توجہ کرو ادھر ضرورت ہے جتے نال لنگر اسی تقسیم کرنے ہیں نال کی اپنی اہل سنت علماء دیا کتاب آن بھی منڈیا کرو ضرورت ہے انہ چیزانوں عام کرنے دی ضرورت ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کی تا ایک ہوئی میں بھی سوچنا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کی تا حالے ساڑھے درسی نظامی دی کئی کتاب آنے ہواشی جو نے بد بہتنا دوجہاں لکھا ادھر تو اے اپنی اصلاحیتہ ادھر لگائی ہیں کیسا ترجمہ کی تا دوجہے لکھے دے نے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا احمد رضا سرکار نے ترجمہ کی تا ہے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ رب فرماندہ ہے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچہ کرانگا کیسے چرچے ہو رہنے داتا صاحب دے امام ربانی مجدد الفثانی دے بطلِ حُلیت اللامہ فضلِ خیر آبادی دے جنہ دا اُرسینہ مہینے دے اندر ہوندے اے صفر و زفر ولیاں دا مہینے اور اے بھی یاد رکھو اے تے سب نبتا امام حسین پاک جڑے نے دس محرم نو شہید ہوئے نہیں تے کہیاں نو نہیں پتا کہ امام حسین کا دو شہید ہو بعض روایات دے مطابق سفر دے آخری دنہ دے اندر امام حسین پاک آبدا یومِ شہادت دے بات فرماندہ نے ربیل اول دے پہلے دنہ دے اے والی جڑی کمپنی ہے نا نیڑے آئی کربلا ساڑھی دے آڑی یاد پڑا اے جڑی کمپنی ہے اے بھی امام سہین دا بوتا نہیں ذکر کر دے امام حسین کا امام حسین پاک آئے بوتا نہیں ذکر کر دے کیوں اے جڑا میرا بیٹا ہے نا حسین یہ مسلمانہ دے دو عظیم گروہ دے درمیان صلح کرائے عرفان شہرہ نے ایک بڑی پیاری گل کی تھی گل بھی تشریف لے آ رہے نہیں فرما لگے کہ دو چودری لڑ پہنے تو انہوں نے کمی بھی لڑ پہنے اے گلہ بات آج کل ہوں دی یا نہیں یاد رکھا کرو جوانو تو اسی بھی گال کٹ چھڑیا کرو اسی گالی آ لینے گولی آ لینے گلتے کر سکنے دو شاہرہ جی کہہ دے دنے دو چودری لڑ پہنے تو انہوں نے کمی بھی لڑ پہنے دنے تیجے دو میں چودری شباز تکہ پہنچ جانے آج کل میرا آج دن فش کارنر تے پہنچ جانے تو کمی کہنے یہاں رہا سی پاگلہ سی گرید دے پتر ہے میں لڑائیاں پہ کرنے سیر پہ پاڑنے جنہ دی وجہ تو اسی لڑنے ساں ہو دیکھ میں کوئے تو غور کرو مولا علی دے پتر نے حسن حسین رضی اللہ عنہ تو جیدو مولا علی دے پترہ نے امیر محب جنرسولہ کر لیے تو تینوں کا دی پیڑ پہی ہوئی تو کیوں امیر محبیہ دے مطلب اور ادھروں کئی کتابی کیڑے نام میں آدھ اور صحابی رسول نے قاتب وی نے امت مسلمہ دے مامو جان لگ دے یہ گلنہ باتاں بڑیاں ہم نے یاد رکھا کرو اور حضرت صاحب بج نے فرمانا جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو دیئے سے دیئے کو جلاتے اج سننی کا حضرت صاحب بیان سننے انہوں پلے بننے انہوں جا کے بیان کرنے میں جی دو آزر ہویا ایک دو دو شہد کوئی نفل پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو اگے بھی مولانا صاحب صاحب آپ نے داستے رہندے نے ایت مسجدی بڑی سنی ہے نا اللہ جزاد ہے جنہاں بنائی ہے جنہاں چلے گئے اللہ انہوں نے مفرد کرے کہیں یہاں پندہ تھا مچ بھی اچکل کلین بچھوئے پہلے پرالی ہوں تو جدہ انہوں سجدہ کرنا ہے ناکدی دی پہ شانی جماع کے لگانے لگا دو آ پیراندی ہوں گلنا دباہ کے لگانے 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 لگا نوکا نہیں کوئی عزر ہوئے بابا جی ہوں دلہ دا گال ہے آج یہ کہلوں جی ویسے منٹی فجارے بہتے تھک جانا سارا شہر پرکے تھے نماز والے کرسی پھڑ لیں دے اللہ ہی خیار کر یہ درکھے ہیں اللہ ہی آپ دو ناف یہ نا جاد رکھنا ہے چادر جوان بھائی بھی لہرے نے نماز پر لگیا چادر سردی افتیلی لینی ہے یہاں اتار کے زمین تے رکھ لینی ہے مونٹی ہاں تے چادر ہوئے تے نماز مکروہ اے فتاوہ رزویہ شریف دی اندرالہ حضرت دی تحقیقات کیسا ہونا نے ساڑے واستے پیدا آج کا لیٹ پٹیئے تھے مفتی لاب جاندہ ہے اردو دی کتاب پڑی ہوں دی مولوی صاحب انہوں گے لائے جرابان تے بھی مشہ ہو جاندہ ہے میں کہا یار نہیں ہوں دا ہو جاندہ ہے جی میں جو کہنا میں کہا تیرا تیو یار ایک بندہ کیا لگا نہیں میں کہی وری بے وی جو بھی کدی کدی نماز ہو جاندہ انہیں کیا کہنی کہنے میں آپی کئی وری پڑی ہے نا وہ سانم ایگو جا تیاریکل کمپنے ہے سانو یہ ہو جانے نہیں سانو پیر سے یہ جلال الدین شاہ ورگے چاہی جانے مہدیسی آدم پاکستان ورگے چاہیے سانو نا دے منن والے ہوں سانو نا وہ نہیں اپنی ہے تحقیقہ سنا ایبال بچے تھی بیان کریا کارا لہ در چمڑے دے موزے ہوں نا دے مسا ہو جاندہ ہے لیکن میرے بھائی جھرابان تے مسا نہیں دے کھو جی سنی کون فیتنے میں آج دی گار شروع کر دیتا بھائی یہی تھی کہنے ہاں کہ سنیان سنت تے عمل نہیں کرنا تے اور کنے کرنا ٹوپی بھی نہ لے پایا کرو ماشاءاللہ حضرت غوث پاک فرمان دے ننگی سے رہنا لے بیدت دکلی کے مسیح تے ٹوپی پا لے نیا کھگے دی لب جاندی ہے جلوس پاک تے بھی جانا نا انشاءاللہ بارہ ربی اللہ جلوس پاک تے پھر انشاءاللہ بارہ ربی اللہ انشاء دی نماز تو بعد چونک ملا دے مصطفیٰ اوٹھے اہل سنت دا ماشاءاللہ اہم پروگرام ہوندہ ہے علامہ و ڈاکٹر شرف عصب جلالی صاحب دیگر علماء دے بیانا تے بھی ماشاءاللہ علماء بیان فرمایا کرو دوستانو تیار کرو انشاءاللہ تے اتھے تے ٹوپی لاب کی کسی دکار جا کے کی کرائیں منجی تریر بیدی لے لی لی لے وہاں سبان اللہ چلو نماز ولے جروس ولے میں پھلو چھپا لینے انشاءاللہ اوٹاللہ ٹھیک ہے نا جی نالے بہا میں کئی والی رانہ مولانا شاہب دس ہزار کا میرا شوٹ ہے تے ٹوپی کھگے دی میں کیا ٹوپی پا کے دوسرے اوال نہیں جا سکتا کڑمہ وال نہیں ڈی سی او سی پی او صاحب کو نہیں جا سکتا اللہ دے کاروی سونی آلہ دے نال ہے اے میں اگر آپ دا وقت زیادہ لیلہ میں مازد خاما صاحب زیادہ مقصود احمد صاحب صرف تین شیر کلام اعلیٰ حضرت دے پڑھ دینے اور پھر حضرت کاری صاحب کی بلا میں مبارک پیش کرنا ہے ڈاہم پروگرام درود پاک پڑھو ماشاءاللہ ناشید دو تین شیر فر حضرت دا ماشاءاللہ کہ کاروی ساہب کی بلادی تلاوت ہے